خوش آمدی ناظرین شہر ہیدراباد کے مشہور و معروف اردو ریٹر جناب مجتبہ حسین کا آصابہ ان کے گھر میں انتخال ہو چکا ہے جناب مجتبہ حسین کی پیدائش کنناٹک میں ہوئی تھی انہوں نے گریجویشن ہیدراباد کے عثمانیہ جنورسٹی سے کیا اس کے بعد وہ ہیدراباد میں سٹل ہو گئے اور اسی دوران وہ سیاست اقبار سے بھی جڑ گئے جناب مجتبہ حسین کی کار کردگی کے لیے دوہزار ساتھ میں اس وقت ہندوستان کے پریسیڈنٹ جناب مروم اے پی جی عبدالکلام نے انہیں پدمہ شریعہ وارڈ سے نوازہ تھا جناب مجتبہ حسین نے بیس سے زائد کتابیں لکھی ہے اور کئی سارے مزاہیہ کولمز بھی لکھی ہے ان کی لکھی گئی کتابوں میں چلو جاپن چلو اور دیگر سبھی کتابوں میں مقبول پائی گئی ہے جناب مجتبہ حسین کا انتخال 83 سال کے عمر میں ہوا گزشتے سال انہوں نے حکومت کی جانب سے اقلیتوں کے خلاف لائے جانے والے سی اے اور این آر سی کے خانون کے خلاف احتجاجن حکومت کو اپنا پدمہ شریعہ وارڈ واپس کر دیا اس دوران انہوں نے ہمارے چینل کو ایک انٹریویو بھی دیا تھا دیکھتے ہیں وہ انٹریویو نئی صاحب اس ملک میں خوف کا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے یہ ایک سال سے میں محسوس کر رہا ہوں یا کچھ لے کچھ دنوں سے کہ ڈر خوف لوگ محفوظ نہیں ہیں عورتیں باہر جاتی ہیں تو محفوظ نہیں ہیں ریپ ہو رہے ہیں ماب لنچنگ ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس ملک تو یہ خوف کے ماحول سے اس ملک میں نفاق نفرت اس کو دور کرنا چاہیے اور محبت آپ کو عام کرنے کی ضرورت ہے آپ جس میں ایک ہی ہے جو واپس کر رہے آپ کے ساتھ اور کوئی بھی ارادہ نہیں مجھے یہ پتہ نہیں ہے سب میں نے تو اپنا جو میرا ضمیر کہہ رہا تھا کہ صاحب مجھے نہیں رکھنا چاہیے تو میں نے واپس کر دیا سرکار تو عمیر شاہ جی جو کہہ رہے گے سب کا ساتھ سب کا وقت ہے وہ مگر دکھائی نہیں دے رہا ہے نا سب سب کا ساتھ اور دکھائی دے دکھائی دینا چاہیے وہ دکھائی بھی دینا چاہیے خالی بول دینے سے تھوڑی وہ ہو جاتا ہے سرکار تو آپ انہارسی ہو اسے ملکہ انہارسی انہارسی میں انہارسی وغیرہ کے پیچیدگیوں میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں بہت کانٹریورسی چل رہی ہے میں کیا میں ایک معمولی آدمی ہوں برحال میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی لاغو ہو خانون وہ ایسا ہو جو سب کے لئے خابل قبول ہو اور اچھا ہو اور آپ اس میں نفرت نہ بڑے دور ہی نہ بڑے جوڑنے کا کام کریں توڑنے کا کام نہ کریں بس آپ کا ایسا مجھوز کر رہی اتنے سالوں تک آپ کے پاس آئی وارٹ ہاں واپس کر رہے ہیں ہاں تمہیں نہیں اب وہ تو خیر ظاہر ہے کہ میں نے تو اب اس کو اب میری عمر بھی کتی رہ گئی یہ سب ہو گیا اب آخری وقت میں میں نے کہا اس کو جناب مجتبہ حسین اب ہمارے بیچ نہیں رہے پر وہ ہمارے دلوں میں ایک اچھی یاد بن کر ہمیشہ زندہ رہیں گے